اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ گمی سب ٹھیک ہوگا اللہ کا شکر ہم سب ٹھیک ہیں تو آج کا جو ویلوگ ہوں میں یہ سٹارٹ کر رہی ہوں مارننگ سے بچوں کے سکول کے لیے میں ان کو ریڈی کرنے لگی تھی اور اس ٹائم صبح کے بجرے ہیں چھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو لنچ میں نا آج ہم نے لے کے جانے ہیں فرنچ ٹوست تو میں فرنچ ٹوست یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں فرنچ ٹوست کی ریسپی ایسی ہے کہ کسی کو بتانے کی ویسے ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ ہر گھر میں سیم ہی ریسپی ہوتی ہے لیکن میں یہاں پہ پھر بھی شیئر کر دیتی ہوں میں نے یہاں پہ ون کپ لیا تھا ملک اور اس میں میں نے ایڈ کی تھی 5 ٹیبل سپون شوگر اور اس کو میکرویو کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو شوگر ہوتی نہ وہ ایزی ڈیزولو ہو جاتی ہے دودھ میں اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میں مکس کرنوں کے ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی ون ایگ یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو ہر گھر میں سیم ہی ہوتی ہے اگر آپ اس میں اس کو زیادہ انہینس کرنا ہے تو آپ اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس سسٹم فنش ہوا ہوا تھا لیکن میں ونیلا ایسنس ضرور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے بہت اچھ اور اب بس آپ نے جو مکسٹر بنایا ہے ایگ اور ملکہ اس کے اندر برد کو اچھی طرح سے آپ نے ڈپ کرنا ہے ٹین سیکنڈ کے لیے مست آپ نے ٹین سیکنڈ کے لیے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ میں نے پین گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون بٹر اور ہاف ٹیبل سپون ہی آئل ایڈ کر لیا تھا اور اچھی طرح سے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اب برد اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گے آپ چاہیں تو آئل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کو ہیلتھ ایشو ہے تو آپ بٹر ایڈ نہ کریں فرنچ ٹوست جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میٹھے ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو آپ فور ٹیبل سپون کی جگہ آپ ٹری ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب آپ نے یہاں پہ اس کو میڈیم فلیم پہ اس کی کوکنگ کرنی ہے اور جلد بازی نہیں کرنے تاکہ یہ اچھی طرح سے کرسپی اور ٹوست ہو جائے اور آمنہ احمد جو ہے نا اس کو نیو شیپ کہتے ہیں ان کو فرنچ ٹوست کا نہیں پتا شروع سہی جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو نیو شیپ ہی کہتے تھے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سیکھ لیا تو وہ اب بھی اس کو نیو شیپ کہتے ہیں کہ ہم نے آج مطلب صبح ہم نے نیو شیپ لے کے جانی ہے اور ان کو فرنچ ٹوست کا نہیں پتا کہ اس کو فرنچ ٹوست کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں دونوں ہی اس کو نیو شیپ کہتے ہیں اور جب میں ان کو کہتی ہوں نا کہ آپ نے صبح فرنچ ٹوست لے کے جانا تو وہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ فرنچ ٹوست کہتے کہ اس کو ہیں تو میں جی پھر یاد آتا ہے میں کہا نہیں آپ نے صبح مارننگ میں نیو شیپ لے کے جانا ہی ہاں جی آپ نے نیو شیپ لے کے جانا ہی ہے تو بچوں کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ان پر ہسی آتی ہے اور کچھ کچھ چیزیں ہیں جو ان کی کریکشن کرنے والی ہوتی ہے لیکن میں ابھی کریکشن نہیں کرتی ہوں آہستہ ایسا کریکشن کروں کیونکہ پھر مجھے جب وہ بولتے ہیں نا کچھ اس طرح کی چیز جو کریکشن کرنے والی ہوتی ہے تو مجھے بہت مزا آتا ہے ان کے موہ سے سننے کا اور یہاں پہ مارا ون بیچ ریڈی ہو چکا تھا اب میں سیکنڈ بیچ اس میں ریڈی کر رہی ہوں سیکنڈ بیچ ریڈی کرتے کرتے بچے بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں بس ہمیں ان کا یہ جو فرنچ ٹوست ہیں ان کے لنچ باکس میں ڈالوں گی ان کی جو بوٹلز ہیں وارٹر بوٹلز ان کو فل کروں گی آمنہ احمد بھی سکول چلے گئے تھے اور یہاں پہ اس ٹا میں بلکل فری تھی اور یہ ہے میرے پاس ڈالنس کا مائکرو ویو اوون اور میں فرسٹ دفعہ اس اوون میں میں گریلنگ کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ مائکرو ویو پلس اوون ہے مائکرو ویو کا جو سسٹم میں ہمیں کافی دفعہ یوز کر چکی ہیں لیکن اوون کا جو اس میں سسٹم میں ہمیں فرسٹ ٹائم یوز کر رہی ہوں اور اس کے جو اوون کے سسٹم میں اتنے زیادہ فنکشنز ہیں کہ اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے میں نے اس کے سسٹم کو دیکھا ہے جب مجھے سمجھ آئی ہے تو میں نے کہا چلیں پہلے سب سے پہلے اس میں چکن گریل کرتی ہیں اس لئے ماننگ کے اس ٹائم نائن بجھ رہے تھے تو میں نے چکن کو میرینیٹ کر لیا تاکہ فائیو تو سکس آور تک چکن میرینیٹ گریل چکن کی جو ریسپی ہے وہ میں کافی دفعہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں میں اگین آپ کو بتا دیتی ہوں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ آپ کو چاہیے تھری ٹیبل سپون آپ کو چاہیے یہاں پہ یوگرٹ تھک ہونا چاہیے اور اس میں آپ ایڈ کر دیں لسن کی پیسٹ ہلدی لال میچ کا پاودر کٹی ہوئی لال میچ کالی میچ گرم مسالہ نمک اور اس میں تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے ریڈ کلر فوڈ اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ کر دیں اور یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میری نیشن ہے کافی تھک ہے رنی نہیں ہونی چاہیے جب بھی آپ نے مایکرو ویو اوون میں کوئی بھی گریل گریل والی چیز بنانی ہے اس کی جو میری نیشن تھک ہونی چاہیے تھک تب ہی ہوگی جب آپ کا یوگرٹ تھک ہوگا اور یہاں پہ میری نیٹ بھی ماری ڈن ہو چکی ہے اب اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی سیون ٹو ایٹ آورز کے لیے کیونکہ میں نے ایوننگ میں ہی بنانا تھا اور یہاں پہ ایوننگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو مایکرو ویو ہے اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ جو ہائی ریک ہے نا یہ مجھے مایکرو ویو کے ساتھ ہی ملی تھی اور یہ نیچے جو پیزا پین میں اس لیے رکھا تاکہ یہ جو پلیٹ ہے نا یہ خراب نہ ہو گرل ہوتے ہوئے کیونکہ جب چکن کی جو مرینیشن ہے جب وہ کھوک ہوگی تو زیادی سی بھا وہ نیچے لیگ کرے گی تو یہاں پہ میں نے پیزا پین لکھ دیا تھا تاکہ جو ماری مایکرو ویو کی پلیٹ ہے وہ سیف ہو جائے اب یہاں پہ میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں اور آئل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ میں یہاں پہ بٹر کے ساتھ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل کے ساتھ بھی کر لنے آپ اس تاتھ بھی کوٹنگ کرنی تاکہ جو چکن کے پیس ہوں ایک ہے باش ,께 دول یہاں پہ ٹکن کے پیس آپ نے اس ٹک کوپر رکھنے ہیں میں نے یہاں پہ کیو پیس آٹھ پڑی پیسalah ait موسرح صرف ٹرائے کرنے کے لئے کیونکہ مجھے تھا کہ ٹرائے میں میں صرف ابھی یہ ہی لیتی ہوں کہ اوون میں مجھ سے کس طرح کے بنتے ہیں کس طرح کے نئی بنتے ہیں اگر اچھے بن گے جوسی بن گے تو نیکس ٹائم میں اسی میں ہی بنایا کروں گی تو سیف ٹرائیل بیس پہ میں نے یہاں پہ سکس ٹو سیون پیس میں نے یہاں پہ چکن کے لئے لئے تھے جس کو میں نے میرینیٹ کیا اور یہاں پہ ٹو منٹ کے لئے میں نے جو مایکرو ویوون ہے اس کو میں نے ہیٹ اپ کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو کرنے نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن میں نے تھوڑا سا ہیٹ کر لیا تھا اور بس یہاں پہ میں نے اس کے اندر یہ ریک رکھ دی ہے اور اب اس کے فنکشنز کی طرف آتے ہیں یہ جو آپ کو پینل نظر آرہا ہے جس پہ ڈیفرنٹ کلر کی لائٹس ہیں اس میں بہت زیادہ فنکشنز ہیں اور ہم نے یہاں پہ گریل کرنا ہے آپ کو فرسٹ پہ مایکرو ویو گریل اور کومبی آرہا ہے میں نے گریل پہ کلک کر لیا ہے اور وہ دیکھیں یلو کلر کا جو گریلنگ کا جو ماک ہے وہ بھی آپ کو نظر آرہا ہے اور یہاں پہ یہ گریل بھی جو جی ہے وہ بھی منشن ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ مایکرو ویو بھی اوون یوز کرنا وہ دیکھیں ریڈ کلر کا جو ایک آپ کو وائ فائی ٹائم نظر آرہا ہے وہ مایکرو ویو کا ہے اور سی ون جو اس کا ٹمپریچر ہے یہاں پہ اس کو بس میں سٹارٹ کر دوں گے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے ٹوانٹی منٹس جو اس کی ٹائمنگ اس ٹائمنگ جو اس کی ڈائیری پہ مینشن ہوئی تھی کہ گریلنگ میں جو آپ نے ونگز کرنے ہیں گریل اس کی ٹوانٹی منٹس میں وہ آپ کو ریڈی کر دے گا یہاں پہ میں اس کا ٹائم سیٹ کرنے لگی ہوں اس کی ایک آٹو سرفیس بھی ہے جس میں اگر آپ ٹائمنگ نہیں بھی مینشن کرنا چاہتے ہیں آپ چکن رکھ دیں اور وہاں پہ آپ آٹو بھی کر دیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی ٹوانٹی منٹس ہی دیں گے یہاں پہ دیکھیں ٹوانٹی منٹس میں نے لگا دیا ہے بس اب یہاں پہ اس کو میں سٹارٹ کر دوں گی بس ٹائمنگ میں نے سٹ کر دی ہے اب یہاں پہ میں اس کو سٹارٹ کر دوں گی ٹوانٹی منٹس کے لیے اور ٹین منٹس کے بعد میں اس کو نکال کے اس کی جو سائیڈ ہے وہ ٹرن کر دوں گی اور اس کو برش کر دوں گی آئل کے ساتھ اور بس یہاں پہ آپ نے بہت احتیاس سے اس کو باہاں نکالنا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کا کلر آیا اور بس اس کی ہمیں سائیڈز جو ہیں اس کو ٹرن کروں گی اور اس کو میں آئل کے ساتھ برش کر دوں گی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریک کو آئل کے ساتھ کوٹ کرنے سے یہ دیکھیں چکن بلکل بھی سٹک نہیں ہوا نیچے پیزا پین اکنے کی بھی وجہ یہی تھی تاکہ جو میری نیشن لیک ہوگی اس کی وجہ سے جو ہمارے مایکرو ویو کی پلیٹ خراب نہ ہو اور یہاں پہ یہ جو بٹر ہے نا اس کی میں کوٹنگ کر دوں گی چکن کے اوپر اچھی طرح سے اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے ہاف ٹینڈر ہو چکا ہے اور اچھی طرح سے آئلنگ کرنے کے بعد اسے میں نے اوون کے اندر رکھ دیا ہے اور جو ہمارے ٹین منٹس رہتے تھے اگین میں یہاں پہ اس کو سٹارٹ کر دوں گی اوون چلانے کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی تھی دہی بلے جو مجھ سے آمنہ نے فرمائش کی تھی کیونکہ میں نے آج بنائی تھے مصر اور مصر کے ساتھ ہم ہمیشہ ہی دہی بلے ضرور بناتے ہیں چکن کا بچوں کو نہیں پتا تھا وہ بس ایسے سرپرائزلی میرا موڈ بن گیا کہ چلو آج اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور بس یہاں پہ آپ نے یوگرٹ لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو منٹ چٹنی ہوتی ہے دھنی اور پدینے کی وہ اس میں ایڈ کرنی ہے ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھری ٹیبل سپونر آپ کو یہاں پہ چاہیے ملک میرا جو یوگرٹ تھا وہ کافی تھک تھا تو میں پانی یوز نہیں کرتی میں دہی بلوں میں ہمیشہ ہی دودھ یوز کرتی ہوں پانی میں بالکل بھی یوز نہیں کرتی یہاں پہ بھلیاں چنے ٹماتر بوائل جو آلو ہیں پیاز ہیں یہاں پہ میں نے ہر چیز ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی پہلے بس ہمیں ساری چیزوں کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں دہی بلے کس کو نہیں پسند ہوتی یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ ہر چھوٹے بھڑے بچے سب کو پسند دیں میری فیملی میں تو بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے آمنہ احمد میں خود ہوں میں ڈائٹ میں بھی اس کو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اب یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کالے مرچ کا پاودر اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی چارٹ مسالہ بس اس کے علاوہ میں کوئی بھی سپائسز میں دہی بلوں میں ایڈ نہیں کرتی بس اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں آپ دہی بلوں کو جتنا لائٹ رکھیں گے یہ بہت زیادہ تیسٹ دیں گے اس میں زیادہ سپائسز بھی اچھی نہیں لگتی بس میں یہ ثری سپائسز ڈالتی ہوں اور یہ اتنے مزے کے دہی بلے لگتے ہیں اور دہی بلے ریڈی ہوتے ہوتے یہاں پہ چکن بھی ہمارا ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں بہت زیادہ جوسی بنا تھا اچھا میں یہاں پہ ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ جو ہم گیس والا اوون یوز کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ میں اس مائکرو وی پلس اوون کے ٹیسٹ میں اور جو باہر سے ہم یہ جو کوئلے والا گریل چکن لیتے ہیں ان کے تینوں کے جو ٹیسٹ ہوتے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سیم نہیں ہوتے نو ڈاؤڈ کہ بہت زیادہ اچھا یہ چکن بنا تھا جوسی بنا تھا اور جلدی ٹونٹی منٹس میں ٹینڈر بھی ہو گیا اور اس مائکرو وی پلس اوون میں بہت زیادہ موڈ بھی ہے اس میں جو ایک موڈ ہے کومبی وہ بھی گریلنگ کا کام کرتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ہر طرح کا کیک پی کیکس ہو گئے دوسرے کیکس ہو گئے پیزا اب اسی مائکرو وی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس کے جو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس میں ڈیف روستنگ کا بھی جو آپشن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میٹ ہو گیا بیف ہو گیا چکن ہے اس کو کیسے ڈیف روست کر سکتے ہیں اور جب چکن ریڈی ہو رہا تھا تب ہی بچے آگئے تھے بہت زیادہ ہیپی ہوئے تھے اب وہ اس ٹائم کاری صاحب سے پڑھ رہے تھے سو یہاں پہ میں نے روٹی بنانا شروع کر دی ایکشلی میرا آج نان کھانے کو بڑا دل تھا لیکن گھر پہ کوئی تھانی جو لاکے دے سکے تو میں نے کہا چلیں روٹی بنا لیتے ہیں اور بچے اس ٹائم کاری صاحب سے پڑھ رہے تھے اس لئے میں یہاں پہ بس روٹی کو ریڈی کر رہی ہوں اور اس کو میں فائل پیپر کے اندر پیک کر کے رکھ دوں گی جب تک بچے کاری صاحب سے پڑھنی لیتے روٹی جو ہے وہ ہماری تھنڈی نہ ہو جائیں اور یہاں پہ مجھے لٹریلی چکر آ رہے تھے اتنے برتن دیکھے اور ابھی بچوں کو کاری صاحب سے پڑھنے میں ٹائم تھا اور یہاں پہ دیکھیں ٹیبل پہ میں نے مصر بنائے تھے ساتھ دہی بلے ہیں اور یہ چکن ہیں اور بس بچوں کی پلیٹ ریڈی کر رہی ہوں میں اپنی پلیٹ ریڈی کر رہی ہوں یہ ہے میری پلیٹ اور یہ ساتھ ہیں دہی بلے موسیقی موسیقی اور بس یہاں پہ دن کا اختتام ہو رہا ہے لیکن چائے کے ساتھ نہیں بچوں کا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ دودھ کے ساتھ جس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے الائچی کارڈمم ایڈ کر دیا ساتھ اس میں میں تھری ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دوں گی شوگر یہ تھری کپ میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے لیکن یہاں پہ جو ٹو کپ ہیں وہ میں بچوں کے نکال دوں گی کبھی کبھی میں ان کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ چائے سکپ کر کے تو میں یہ ملک ضرور دیتی ہوں تاکہ چائے کی جگہ کبھی کبھی بچے ملک بھی یوز کریں تو یہاں پہ آج ان کو تو چائے نہیں مل رہی بس ان کا اچھی طرح سے میں نے ملک کو بوائل کر لیا تھا اور ان کو دے دوں گی اور بس یہ بچوں کو ملک دینے کے بعد میں نے اپنی چائے بنا لی تھی اور ساتھ ہی میں نے بنا لی نیو شیپ فرنس ٹوست بنا لیا تھا ایکشلی اس کا جو مٹیریل تھا بچ گیا تھا میں نے کہا چلیں کیوں نے یوز کر لوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے کمرس پر بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ